شروع اللہ کا نام لے کر جو پرہ مہربان نہایت رہن بالا ہے الف لام مین یہ کتاب یا القرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے پریزگاروں کے لیے رحمہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خط کرتے ہیں اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین بکتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے طرف سرائے ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے اللہ نے ان کے دلوں اور کاموں پر بہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب پر لیا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتی ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہی ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ دالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شباہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطان میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشیمت پڑے دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر کمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شرع تاریخ میں آگ جلائی جب آدمی اس کے کہ گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان رگو کی روشنی زائر کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ دی یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہو نہیں چاہتے یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادر گرج رہا ہو اور بجلی کون رہی ہو تو یہ کڑت سے در کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قدید ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کے بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنگ ڈانتی ہے تو اس میں چل پرتے ہی اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شموائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر تادر ہے لوگوں اپنے پروتگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچھو جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونو اور آسمان کو چھک بنایا اور آسمان سے میبر ساکت تمہارے کھانے کے لئے انباؤ اقسام کے میوے پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا حمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا جاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بنا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہر گز نہیں کر سکو گے تو اس آر سے درو جس کا اینگن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے نیمت کے باغ ہیں جن کے نیچے مہریں بہر ہی ہیں جب انہیں ان میں سکیسن کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہمشکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیے اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ بچھا یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکشی مکڑی بغیرہ کی مثال بیان کرمائے اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروتگار کی طرف سے سچ ہیں اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانو ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتی ہیں اور جس چیز یعنی رجدہ یا قرابت کے جوڑے رکھنے کا نانے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کافروں تم اللہ سے کیوں کر ملکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک سا آسمان دنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے اور وہ وقت یاد کرنے کی قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تصویح و تبدیز کرتے رہے ہیں فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تمہیں ہمیں بخشا ہے اس کے سواہنے کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانہ ہے حکمت والا ہے تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری دیوی بحشت میں رہو اور جہاں سے چاہو دے روک تو کھاؤ پیو لیکن اس طرف پہ پاس نہ جانا نہیں تو ظالم میں ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو اس طرف کے بارے میں تسلا دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکنبا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بحشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے پھر آلم نے اپنے پروردگاں سے کچھ کا علمہ سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بہشت وہ معاف کرنے مانا ہے بڑا مہربان ہے ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہلایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہلایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ بندہ ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھکلایا وہ دوزق میں جانے والی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اے آل یاپو میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ سے ادھر کے رہو اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کرتے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا بھی منفیض نہ حاصل کرو اور مجھی سے خوف رکھو اور حب کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور سچی بات کو جانبوت کرنا چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تعیم فراموش کیے دیتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں اور رنج و تکلیف میں سب اور نماز سے مدد دیا کرو اور بے شک نماز گراہ ہے مگر ان لوگوں پر گراہ نہیں جو عز کرنے والے ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لڑھ کر جانے والے ہیں اے یاکوب کے اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور اس دن سے دھرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی پر حدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فیون سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے بردگار کی طرف سے بڑی سخت آسمائش تھی اور جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھار دیا پھر تم کو تو نجات دی اور فیرون کی قوم کو غف کر دیا اور تم دیکھ رہی تھے اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور موجزہ ہلایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود تھیرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والی کے آگے توبہ کرو پھر اپنوں کو قتل کرو تمہارے خالف کے نزدی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نوز زندہ کر لیا تاکہ احسان مانو اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لئے من و سلوہ اتاہتے رہے کہ جو باقیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگارتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور جہاں ہم نے ان سے کہا کہ اس داؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حد وطن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیم کیے جاتے تھے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمیں پھور مکلیں اور تمام لوگوں نے اتنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی بھی دیا ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئے روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھر نہ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گہوں اور مصور اور پیاز وغیرہ جو نواتات زمین سے اٹھتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دیں انہوں نے کہا کہ امدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے نافذ چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جاؤ درو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر اکار ظلت الرسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے خضب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حق سے بڑھے جاتے تھے جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے عمال کا صلاح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوئی دور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتی اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مسلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ضلیل و خار بندر ہو جاؤ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پریزگاروں کے لیے نصیحت بنا جیا اور جب موسیٰ نے اپنی پاؤں کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبا کرو وہ بولے کیا تم ہن سے ہسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ تعدان بن انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بڑا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے دھرمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بیسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے دخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش پر لکھا ہو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر دخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دیں کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے پہل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتا ہو اور نہ کھیلی کو پانی دیتا ہو بے عیب ہو اس میں کسی طرح کا دعا ہو نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں غلص بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہن جھگرنے لگے حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنے قدرت کی نشان میں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا ہو پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو واضح ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل دے لگتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اندہ سے خوف سے پھر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے قرطوتوں سے بے خبر نہیں مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورا کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوچ کر بدل دیتے رہے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کی حوالے سے تمہارے توردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپا دے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے اور بعض ان میں ہن پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوں کے سوا اللہ کی طرف سے واقعی نہیں اور وہ صرف اکل سے کام دیتے ہیں سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیات حاصل کریں سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے حاصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کیسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزف کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھوڑ ہی نہیں سکے گی ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقلال لے رکھا ہے کیا اللہ اپنے اقلال کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہاں کیوں نہیں جو بڑے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزف میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور جو ایمان لائیں اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتی کہنا اور نماز پڑھتے اور زکاہ دیتے رہنا تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے مو پھیر کر پلٹ رہے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے بطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقلال کر لیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں بطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھوڑا بھی دیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تم بانتے ہو اور بعض سے انتہار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ٹھال دیے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہی حلقہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انایت کیا اور ان کے پیچھے یکی بات دی کریں پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھڑے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جیرائیل سے ان کو مدد دی تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک جہو کو پتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے دنوں پر پرتے ہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سباب ان پر لانت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں اور جب اللہ کے ہاتھ سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آہ پہنچی تو اس سے ملکر ہو گئے پس کافروں پر اللہ کی نامت جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تین بیج دا رہا وہ بہت بلی ہے یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے اللہ کی نازل کیوری کتاب سے افر کرنے لگے تو وہ اس کے غزب بالہ غزب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیح کرتی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کی پیغمبروں کو پہلی کیوں قتل کیا کرتے تھے اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے موجزات لے کر آئے پھر تم ان کے کوہتور پر جانے کے بعد بچھرے کو ماہور بنا بیٹھے اور تم اپنی ہی حق میں ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے تم لوگوں سے فکتہ اہد لیا اور کوہتور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زون سے پکرو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچھرا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا اے بہمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بڑی بات بتاتا ہے کہہ دو کہ اگر آخر آپ کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کیلئے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہاری ہی لئے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آفت کرو اور ان آمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریصے دیکھو بھی یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کی حکم سے تمہارے دل پر ناظر کی ہے جو پہلی کتابوں کی تزدیف کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میگائی کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے اور ہم نے تمہارے پاس سلجی ہوئی آیتیں یہ ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدفردار ہیں ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کے طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیغ پیچھے پھیل دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جانو سکھاتے تھے اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو خرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اجری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تو کفر میں نہ پڑو غرص لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے نیاں بیوی میں جدائی کھانتے اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاہ سکتے تھے اور کچھ ایسے مندر سیکھتے جو ان کو لقصان ہی پہنچاتے اور فائضہ کچھ نہ دے دی اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیس کیا لیا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلح ملتا کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے باطف ہوتے اے اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رائعنا نہ کہا کرو انظر نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا آزاد ہے جو لوگ کافر ہیں اہل کتار یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت ناظر ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کمالک ہے ہم جس آیت کو منصوب کر دیتے یا اس سے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا بیسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قاضر ہے کیا تمہیں بالو نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ سیدھے رسل سے بھٹک گیا بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دی حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاق کر دو اور درگزر کرو یہانکہ اللہ اپنا دوسرا خوب بھیجے بے شک اللہ ہر بات پر تاضر ہے اور نماز عدا کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آنگے بھیجتے کھو گے اس کو اللہ یہاں پال ہوگی کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بحیث میں نہیں جانے گا یہ ان لوگوں کے خیالاتے باتے لیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ہاں کیوں نہیں جو شخص اللہ کے آنگے کردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیک اکار بھی ہو تو اس کا صلح اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں اسی طرح بلکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشریف تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کی جانے کو منع کرے اور ان کی بیرانی کے لیے کوشش کریں ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر درتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عزام اور مشریف اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جنہر بھی تم رکھ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے بے شکل اللہ صاحبِ وسط ہے باقابل ہے اور یہ لوگ اس بات کے آئل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نہیں وہ باق ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما برکار ہیں وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی نہیں کسی باتی کیا کرتے تھے ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے مشانیاں بیان کر دی ہیں اے پیغمبر ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوش خبری سمانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزت کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی اور تم سے نہ تو یہودی کا بھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی اے الہی کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چڑھو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگاہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب انعیت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تم کو اہلِ عالم پر فضیلت بخشی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام لائے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفادش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے اور جب ابراہیم کی اس کے پروادگار میں چند باتوں میں آزمائش تھی تو وہ ان میں پورے اترے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوہ بناوں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوہ بنائیو فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اور جب ہم نے خانہِ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقلر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم خرید ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنائیو اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزب کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا اور وہ بھری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت پر بول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک دیروں کو اپنا حکم بردار بنائیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر غیم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہران ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پہرمبر مبوز کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے بے شک تو غالب ہے صاحبِ حکمت ہے اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نازان ہو اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتقب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرماوردار بجھاؤ تو انہوں نے ارس کی کہ میں رب العالمین کا فرماوردار ہو گیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا جس وقت یعقوب وفاق پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے باپ تم کس کی عبادت کروگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاف کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت بزرچ چکی ان کو ان کے عوال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عوال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہو اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اکری اس پر اور جو صحیح ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاف اور یعبود اور ان کی اورات پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عدا ہوئی ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پرمتگار کی طرف سنگلی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ پرپ نہیں کرتے اور ہم اسی معلود واحد کے پرمابردار ہیں پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یا ہو جائیں اور اگر مو پھیر لے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مقارب ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کہہ تو کہ ہم نے اللہ کا رنگ استیار کریا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یحقوب اور ان کے اولاد یہودی یا عیسائی تھے اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت ہو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو انہیں کیا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں مکھے گئے تھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چناتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت موتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنیں اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے یہ مقرد کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر تر تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات یعنی پہلی لئے قبلہ لوگوں کو گراہ معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراہ نہیں سمجھتے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی زہا کر دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے صاحبِ وحمت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف مو اٹھانا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا مو مسجدِ حرام یعنی خانہِ کعبہ کی طرف پھیل لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف مو کریا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی رہی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کی پلودگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں اور اگر تم ان اہلے کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیرہ بھی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلے کی پیرہ بھی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی باز باز کے طبلے کی پیرہ نہیں اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خانشوں کی پیسے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبرِ آفر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اے پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نیا قدرہ تمہارے پربتگار کے طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جنہ وہ عبادت کے بعد مو کیا کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر آگے ہیں اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا مو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو بے شبال یہ تمہارے پربتگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف مو کر کے نماز پر آگے کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رکھ کیا کرو یہ تاقیل اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا اجزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ انظام دیں تو دیں سو ان سے مت دھرنا اور مجی سے جڑھتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ رات پر چلو جس طرح میں جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہیں سے ایک رسول بھیجی ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتی ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور سب کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مسئیبت واقع ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی طرف لوگ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروزگار کی انائیتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہیں اور یہی سیدھے رس کے پر ہیں بے شک کوئے صفہ اور مروع اللہ کی نشانی میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گنا نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے بلکہ یہ نیک کام لے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ تک دان ہے دانا ہے جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجودے کے ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کا بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لانت کرنے والے لانت کرتی ہیں ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت جرست کر لیتی ہیں اور احکام الہی کو ساپ ساپ بیان کر دیتی ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا بڑا بھیبان ہوں جو جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت وہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب حلقہ ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ محلت ملے گی اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک جوچنے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے پائدے کے لیے روا ہیں اور میمیں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خوش ہو جانے کے بعد سر سبس کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کے قدرت کی نشان میں ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کسی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہی کے سب سے زیادہ دوستان ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ ست تہا کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ ست عذاب کرنے والا ہے اس دن گفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذابِ الٰہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منپتر ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر پیراری کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو رہے ہیں اس طرح اللہ ان کے عامال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوست سے نکل لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تم کو برائی اور بے خیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے اس وقت ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلیق کیے جائیں گے اے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلیق کیے جائیں گے جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی عطا کرو اس نے تو تم پر بس مرہ ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو مجبور ہو جائے بشرفے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گنا نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی پیمت یعنی دنیا بھی منفرد حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے جھک دینے والا آساب ہے یہ بو لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشی چھوڑ کر عذاب خرید لیا یہ آتش جہنم کی کیسی برداست کتے والے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور پرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال باوجود عزیل رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مفتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھوڑانے میں خلچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور جب اہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے درنے والے مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرآدہ کی پیربی یعنی مطالبہ ایک خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشکوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور اے اہلِ عقل حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و غوریزی سے بچو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماباپ اور رشتداروں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے گرنے والوں پر یہ ایک حق ہے پھر جو شخص وسیعت کو سننے کے بعد اس کو بدل دارے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اب اگر کسی کو وسیعت کرنے والی کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا انتشا ہو تو اگر وہ وسیعت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بنو روزوں کے دن دنٹی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا دحرمہ ہے اور جس میں ہدایت کی کھرے نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لیں اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سبتی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیت رستہ پائیں روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہبانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی تو اب تم کوئی خیان ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف پیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان کرماتا ہے تاکہ وہ پرحزگار ہلیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوطن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اس سے تم جانتے بھی ہو اے پیغمبر لوگ تم سے نئے اچاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی نیادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھوارے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکو کار وہ ہے جو پرحزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیار ہو جاؤ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں لگتا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دین سے گبراہ کرنے کا پساد قتل و خوریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعوہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر دانو کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رہن کرنے والا ہے اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین خالد ہو جائے پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے عدد کا مہینہ عدد کے مہینے کے مقابل ہے اور عدد کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں پس اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی بھی تم اس پر کرو اور اللہ سے درتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ درنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ندالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میستر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہت جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے پائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میستر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل وعیال مکہ میں نہ رہ دیں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاف کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھنگلے اور جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا اور زالے راہ یعنی رستے کا خلچ سرین زادے راہ پرہزگاری ہے اور اے اہلِ عقل مجی سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بزری اعتجارت اپنے پرودگار سے روزی کلک کرو اور جب عرافات سے واپس ہونے لگو تو مشہرِ حرام یعنی مختلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناوافق تھے پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے پھر جب حج کے تمام عرقان پورے کر چکو تو مینہ میں اللہ کو یاد کرو جس طرح آپ نے باپ دانہ کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے اتجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور بال ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عدا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھیو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی عجر نیک تیار ہے اور اللہ جن حصہ دینے والا ہے اور قیام مینہ کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کوئی جنبی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بات تک کھیرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے نھرے اور تم لوگ اللہ سے دردے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگود دنیا کے زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی زمین پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑانوں ہے اور جب پیر پھیر کا چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تکہ اس میں کتنا انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نصر کو نابود کر دے اور اللہ فتنہ انگیزی کو حسن نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھسا دیتا ہے تو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر تم احکان روشن پہت جانے کے بعد گھر کھرا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا یہ لوگ کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا حضاب بادل کے سائیوانوں میں ہا نازل ہو اور پرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائیں اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھوی نشانیا دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے بارا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کچھ نما کر دی گئے اور وہ مومنوں سے تمسکر کر دی ہیں لیکن جو پہردار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر گئے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امارے حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دی ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بیش میں دافی اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کم اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد انطریب آیا چاہی ہے اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرص کریں کہ دو کہ جو چاہو خرص کرو لیکن جو مال اور مختاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلائی تم کروگے اللہ اس کو جانتا ہے مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناغوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مذر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے پیغمبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خوریزی سے بھی بڑھتا ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھیر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ نے کون سمال قرص کرنی کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کا بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو یعنی دنیا اور آفرز کی بات انہیں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے ملجل کر رہنا یعنی خرص اکھٹا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خون جانتا ہے کہ خراری کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیق میں ڈال لگے اس سے مومن لونی بہتر ہے اور اسی طرح مشرق مرد جتک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت نہ دینا کیونکہ مشرق مرد سے خوابت ان کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرق لوگوں کو دوزہ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بحیشت اور بخشت کی طرف بڑاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کا بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتی ہی کہہ دو وہ تو نجاسب ہے سو ایہ نحیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے معارضت نہ کر ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاس صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی تھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لئے نیک عمل آگے پھجو اور اللہ سے دھرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس پر روبرور حاضر ہونا ہے اور ایک اغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا جو اس کی قسم میں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پریزگاری کرنے اور لوگوں میں سلح سازگاری کرانے سے گھرک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے معافظہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قسم دلی سکھاؤ گے ان پر معافظہ کرے اور اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہئے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تین روکے رہی اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خوابن اگر پھر موافقت چاہیں عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ قذیرت ہے اور اللہ غانب ہے صاحب حکمت ہے طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفعہ طلاق دے نہیں جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطری شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واقع لے ہاں اگر زن و شہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں لکھ سکیں گے تو اگر عورت قابل کے حال سے رہائی پانی کے بدلے میں کچھ دے دالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں ان سے باہر نہ نکل اور جنہ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ کار ہوں گے پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جت تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی ہاں اگر دوسرا خاون بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاون پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ کنا نہیں بشرتے کے دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہی اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عددت پوری ہو جائے تو انہیں یا خسن شروع سے نکاح میں رہنے دو یا بطری شائست رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہئے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادت کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی مقشان کرے گا اور اللہ کے احتام کو ہسی اور کھیل نہ بڑھو اور اللہ نے تم کو جو نعمت رکھ کی ہیں اور تم پر عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شہر کے ساتھ جب وہ آغس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین کرتا ہے یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت باکی ازگی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور مانے اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے واری ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تقریق نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تم ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے اور اسی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گنا نہیں بشرتے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور اللہ سے درتے رہو اور جان رکھو کہ جو خوش تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار مہین اور دست دن اپنے آپ کو روکے رہیں اور جب یہ عددت پوری کر چکے اور اپنے حق پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گنا نہیں اور اللہ تمہارے سب کام وں سے باطف ہے اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مقفی رکھو تو تم برکت کنا لیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کروگے مگر قیام عددت میں اس کے سوا کے دستور کے بطابر کوئی بات کہہ دو پوشیرہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا اور جب تک عددت پوری نہ ہو لے نکاح کا ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہاں ان کو دستور کی مطابق کچھ خرط ضرور دو یعنی مقدور والا اپنے مقدور کی مطابق دے اور تندست اپنی حیثیت کی مطابق نیت لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق جن کے ہاتھ میں عبد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دیں تو ان کو اختیار ہے اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہزگانی کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو پراموش نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے مسلمانوں سب نمازیں خصوصا بیچ کی نماز یعنی نماز حاصر پورے احتمام کے ساتھ عددہ کرتے رہو اور اللہ کے آدھے عدد سے کھڑے رہا کرو پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوال جس حال میں ہو نماز پڑھ لو پھر جب امن و اکمیلان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرے اور جو لو تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وسیعت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرص دیا حکمت والا ہے اور متلقہ عورتوں کو دستور کی مطابق نانو نفقہ دینا چاہیے پرہزگاروں پر یہ بھی حق ہے اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے بیان فرماتا ہے تا اکن سمجھو بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار من ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مار جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربان ہی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان کرتا اور وہی اسے کشارہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گی دھلات ان نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے ماد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا گئے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو دہی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ کیوں رہنگ گئے جب کہ ہم بطن سے خارج اور وال بچوں سے جدہ کر لئے گئے پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالم سے خوب واقع ہے اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر تعلوت کو بادشاہ مفضر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کہا کیوں کر ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحف تو ہم ہوئی اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیرت دی ہے اور بادشاہی کے لئے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سبقشا ہے اور تن و دوش بھی بڑا آتا کیا ہے اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا ہے دانا ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی بالود کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صدوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشن والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسی اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے یہ بڑی نشانی ہے غرص جب تعلوت فوجی لے کا زبانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نحر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر بانی لے لے تو خیر جب لوگ نحر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب تعلوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نحر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم نے جانوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین کرتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر پتہ حاصل کی ہے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اور جب لوگ جانوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پر بھردگار ہم پر سب کے بہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب تو تعلوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے اور دعوت نے جانوت کو قدل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاری اور دانائی بکشی اور جو کچھ چاہا سکھا یا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چرائی اور حملہ کرنے سے نہ جاتا رہتا تو قرآن عرض تباہ ہو جاتا لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچاری کے ساتھ پڑھ کر سناتی ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تم بلا شبا پیغمبر مصر یہ پیغمبر جو ہم وقتا فوقتا بھیج کے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیرت دی ہے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلد کیے اور عیسی عیسی مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی آتا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانی آنے کے بعد آپس میں نہ لگ دیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافل ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم کر لو جس میں نہ عامال کا سعودہ ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ غالم ہیں اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھام نبالا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نین جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا آلی رتبہ ہے جلیل عدد ہے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہوتی ہے تو جو شخص بدوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹ نے والے میں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیر سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیر میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزق ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے بھالا تم نے اس جس کو نہیں دیکھا موت دیتا ہے وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں نہیں دے سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو صورت کو مشغف سے نکال دیجی یہ سن کر وہ کافر حق کا وقت رہ گیا اور اللہ بے انصاف کو ہدایت نہیں دیا کرتا یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بسکی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لیا اور سو برس تک اس کو مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ برے پڑے رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس مرے رہے ہو اور اپنے خانبینی کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنے مدت میں مطلق سڑی گسی نہیں اور اپنے گریے کو بھی دیکھو جو بڑا بڑا ہے غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کے اپنے قدرت کی نشانی بنائیں اور ہاں گریے کی حدیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائی دیتے ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرے اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات یقین نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمنان کامل حاصل کر لے فرمایا کہ چار پرندے لے پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑ تلچنے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے جو لو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرص کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیں ہوگئیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس کے عجب کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اور اللہ اشائش والا ہے سب کچھ جان جو لو اپنا مال اللہ کے رستے میں سرف کرتی ہیں پھر اس کے بعد دوست خرج کا کسی پر احسان دیتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا صراح ان کے پروردگاہ کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو عزہ دی جائے اس سے تو نرب بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے اور اللہ بے نیاز ہے برد باہر ہے مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عزہ دینے سے اس شخص کی طرح مرواد نہ کر دینا جو لوگوں اس پر تھوڑی سی مٹی پری ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے عامال کا کچھ بھی صلح حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے پھر اگر میں نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے بھلا تم میں کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کباب ہو جس میں نہرے بہرلی ہوں اور اس میں اس کے لئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا پا پکڑے اور اس کے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو مومنوں جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجر اس گھسکے کے لیتے وقت آنچیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے شیطان تمہیں تنگستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشی اور رحمت کا بادہ کرتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے سر کچھ جان دی والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قدل کرتے ہیں جو عطل مند ہیں اور تو کچھ ملی کے لیے کروگے اور جو مال تم خرص کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرص کروگے تو ان حاجت مندوں کے جو اللہ کے راہ میں رکے رہے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں ماند سکتے اور تم جو مال خرص کروگے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور خوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرص کرتے رہے ہیں ان کا صلح ان تسی طرح کا خوف ہوگا اور نقم جو لوگ سود کھا گئے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواظ آت اتھیں گے جیسے کسی کو جن میں لپٹ کر دیوان پنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سودہ بیشنا بھی تو نبی کی نحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو کیقا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سفر اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزقی ہیں کہ ہمیشہ دوزق میں جلتے رہیں اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو برہاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دے رہے ان کو ان کے کاموں خود چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کروگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کر لوگے اور سود چھوڑ دوگے تو تم کو اپنی اصل یعنی لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصال اور نہ تمہارا نقصال اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشانش کے حاصل ہونے تک مہلت دو اور اگر ذر قرض بچ دو تو وہ تمہاری یہ زیادہ اچھا ہے بشرت کے سمجھو اور اس دن سے گرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤگے اور ہر شخص اپنے عمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا مومنوں جب تم آپس میں کسی میاد معین کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تمہیں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور ذر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا کم عقض یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرص تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستابیس کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا یہ بات اللہ کے نظیق نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سوزہ دست بدست ہو جو تم آفس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستابیز نہ لکھو تو تم پر کچھ گنا نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائدات کی تو بھی گواہ کریا کرو اور تاتیب دستابیز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصال نہ کری اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے یہ گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈر و اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید کرو قرض لے اور اگر تم نے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے دھرے اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقع ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے تو اور چھپاؤگے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مقصدت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرح سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے پرشتوں پر اور اس کے کتاب پر اور اس کے پیغمبر پر امان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبر سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور عبور کیا اے پروردگار ہم تیری بخش مانتے ہی اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کسی شخص کو اس کی اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معافضہ نہ کی جو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالی جو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تُو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر